دوستو ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر جرور پچتاوا ہوتا ہے اگر دنیا کے سکسیسفل لوگوں کی بات بھی کریں تو انہیں بھی لائف میں کسی نہ کسی بات کا پچتاوا جرور ہوگا ایسے میں کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا نرنے لیا ہے یا پھر کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے لیے آپ کو بعد میں پچتاوا ہوا ہو اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں کئی بار انسان بینہ سوچے سمجھے یا پھر نادانی میں ایسے کام کر جاتا ہے جس کارن اسے بعد میں پستانا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کئی ایسے پیسلے لیے ہوں یا کام کیے ہوں جن کے بارے میں اگر آپ صحیح سے سوچے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کاس اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تو آج آپ کی لائف کچھ اور ہی ہوتی ہم میں سے کئی لوگ پستاوے سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ادھیکتر لوگ جن گلتیوں کو کرتے ہیں جس کے کارن انہیں پستاوہ ہوتا ہے انہیں دھیان میں رکھنا ہوگا اور ان سے سیکھ لینی ہوگی اس لیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے پستاوے یا گلت نیڑنے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ادھیکتر لوگ کرتے ہیں اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے سہت کی چنٹا کئی لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے جب کوئی میڈیکل پروگلم ہے ہی نہیں تو میں بڑھتے وجن یا خراب لائف سٹائل پر کیوں دھیان دوں پھر جب وجن بڑھنے یا انہی کارن سے ساریرک سمجھ جائے آنے لگتی ہیں تب انہیں پستاوہ ہوتا ہے کہ کاس اس سمیہ ہی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہوتا اس لیے ہمیشہ اپنی سہت پر دھیان دیں تاکہ بعد میں پستاوہ نہ ہو سہی وقت پر بچت نہ کرنا ادھیکتر لوگ نوکری لگنے کے کئی سالو بعد تک بچت کرنا شروع نہیں کرتے ہیں اور بعد میں ان کو اپسوس ہوتا ہے کہ کاس انہوں نے چھوٹی سی بھی بچت کے ساتھ شروعات کی ہوتی تو ان کے پاس ایک اچھا خاصا پھن جمع ہو گیا ہوتا خود پر ویشواس نہیں ہونا ہمارے میں سے کئی لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ انہیں خود پر ویشواس نہیں ہے جس کارن وہ کچھ نہیں کر پائے کئی بار لوگ خود پر ویشواس نہ ہونے کے کارن کچھ کاموں کو کرنے سے بچتے ہیں یا وہ کام نہیں کرتے لیکن پھر کچھ سمیہ بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کاس انہوں نے اپنے اپنے اوپر تھوڑا سا ویشواس کیا ہوتا تو آج وہ کچھ اور ہی ہوتے اس لئے خود پر ویشواس کرنا نہ چھوڑیں ڈریم جوب چھوڑنا کئی بار لوگ کسی پاریوارک سمسیا یا انہیں کارنوں سے اپنی ڈریم جوب کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا پستاوہ انہیں جندگی بھر رہتا ہے کئی بار وہ بعد میں سوچتے بھی ہیں کہ کاس جوب کے لئے اپلائی کیا ہوتا اور پریشتیتیوں سے تھوڑا مقابلہ کیا ہوتا تو آج ان کی ڈریم جوب ان کے ہاتھ میں ہوتی پڑھائی بیچ میں چھوڑ دینا کئی لوگ اچھی جوب کے کارن اپنی پڑھائی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر جب انہیں بعد میں لگتا ہے کہ انہیں جوب کے ساتھ پڑھائی کو بھی اہمیت دینی تھی اس کے بعد ان کے پاس پچتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا اسی کارن سے پڑھائی کو بھی اہمیت دیں کیونکہ پڑھائی کبھی برباد نہیں جاتی وہ ہمیشہ آپ کو جیون میں آگے ہی بڑھاتی ہے اس لئے پڑھائی اور جوب کا بیلنس بناتے چلیں بچپن کے دوستوں سے دور ہو جانا عام طور پر بچپن یا سکول کے دوست ہمارے لیے خاص ہوتے ہیں اس کے بعد کریئر بنانے کے لیے دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا دور چلا جانا کافی کھلتا ہے شروعات میں تو دونوں سمپرک میں رہتے ہیں لیکن کچھ سمیں بعد کام پڑھائی آدھی کے کارن دونوں ادھک ویست ہو جاتے ہیں ایسے میں پھر لگتا ہے کہ کاس ہمارے پہلے والے دین واپس آ جاتے جس میں ہم سبھی دوست کافی سمیں ایک ساتھ رہا کرتے تھے اس کے لیے دوستوں سے سمپرک بنائے رکھیں اور ہمیشہ ان کے ٹچ میں رہیں سچے لوگوں سے ریشتہ توڑنا ہمیں سے ادھکانس لوگوں کے لیے یہ کافی پستاوے والی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی ایسے ویکتی کو چھوڑ دیا ہے جو انہیں بہت پیار کرتا تھا اور ان کی بہت کیر کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ ریشتہ دونوں کی میس انڈرسٹینڈنگ کے کارن پوٹا ہو یا کسی انہیں کارن سے لیکن اس بات کا پستاوہ ہمیشہ رہے گا کہ وہ آپ سے دور چلا گیا ہے تو دوستو اگر آپ کو بھی اپنے جیون میں کسی بات کا پستاوہ ہوا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی اور امیجنگ ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جائے ہند